حضور یہ بتائیں کہ جو نیب کے قوانی جو کھلے تھے کیسز اس کے خلاف نگران حکومت چلی گئی ہے عدالت میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ہمارے کوئی لیگل کنونشن ایسے ہیں ان کے عالی روایات میں یا یہ نیب کو جانا چاہیے تھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ ظاہرہ نیب کو جانا چاہیے یہ تو نگران تو فریق ہی نہیں ہے نگران تو فریق بن کے اپنے آپ کو غیر جانب دار ساپس کر رہے ہیں کہ وہ غیر جانب دار نہیں ہیں وہ جانب دار ہیں تو یہ تو بالکل اس پروسیکیوشن کو بھی کوئی اپیل کو تو اسی بات پر ڈسمیس ہو جانا چاہیے یہ میں پہلے بھی یہ کر چکا ہوں اچھا اعتضاء صاحب ایک تو گزارش ہے کہ خدشہ ظاہر کیا جارا خدشہ کہ طریقہ انصاف کے چیرمن کا کیس ملٹری کوٹ کو بھیج دیا جائے اور دوسرا آپ نے مختلف عدوار دیکھے اور طویل جدوجہد کی وہ ڈکٹیٹر ہو جمہوریت ہو کیا نگران حکومت کا یہ عمل ہے جو آج کل کر رہی ہے پانچ پہنس سال کے پروجیکٹ کر رہی ہے لوگوں کو پانچ پہنس سال کی نوکرییں دے رہی ہے ڈو یو تھنگ یہ اپنے دارہ اختیار سے باہر تو نہیں کہیں جا رہے الیکشن کرانے کے علاوہ سب کام کر رہے ہیں وہ چین جا رہے ہیں جی چین جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں الیکشن کی طرف تو دیان ہی نہیں ان کا بالکل دیان نہیں ہے جدھر کوئی شاہ سیرو تفریقہ بقام ہو گل گل برخستان وہاں پہنچے ہوئے ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو رہے الیکشن پاکستان میں باچی پاکستان میں ہو رہے ہیں تو اب یہ ان کا بالکل اختیار نہیں ہے میں آپ کو اس میں عرض کروں کہ ان دوزار تیرہ میں دوزار تیرہ میں مسلم لیگ نواز نے خود یہی آہ شکایت کی تھی عدالت سپریم کورٹ میں آرٹیکل وانیٹی فور سب آرٹیکل تھری کے تحت کے جو نگران تھے اس وقت دوزار تیرہ کی حکومت میں جو نگران تھے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر تو سپریم کورٹ نے خواجہ محمد آفید پیٹیشنر سے اس کیس میں نون لیگ کی طرف سے ان کے مقدمے کے فیصلے میں آپ کو ایک سمجھ نے اس طرح کر دیا اتنا بے اختیار اور بے عمل کر دیا اس امپاور کر دیا نگرانوں کو اور یہ انہوں نے کہا آئین کا منشاہ آئین کا منشاہ یہ ہے کہ نگران جو ہیں اس طرح ہے تقریباً جس طرح دیوار پہ وال پیپر لگا وہ اس میں پھول ہو آپ جائے میں کھڑا ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیف منسٹر ہے پھول دیوار میں یہ فینائنس منسٹر ہے یہ اگری کلچر منسٹر ہے وہ بے سیار ان کے ہاتھوں میں ان کے کلم میں کوئی طاقت کوئی کچھ بھی نہیں یہ سپریم کورٹ نے تشریح کی ہوئی ہے آئین تھی اب انہوں نے کانون بنایا اپنی طرف سے جس دن انہوں نے یہ کانون بنایا اپنے آخری دو افتوں میں جو انہوں نے سات کے قریب قوانین پاس کی ہیں سنڈی کے ذریعے یہ انہوں نے جس دن بنایا میں اسی دن پر کہہ رہا ہوں کہ ان کا ارادہ الیکشن کرانے کا کوئی نہیں ہے چونکہ انہوں نے نگران کو اپنی طرف سے اپنی طرف سے اپنے خیال سے وہ انہوں نے بہت استعارات دے دی ہیں مستقم کر دیا ہے فائنینشل پاور پولیسی پاور پروجیکٹ نئے لانچ کر سکتے ہیں یہ ان کو کوئی اختیار ہی نہیں تھا کوئی نئے لانچ نئے نئے بھرتیاں یہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ان کو آئین کے تار ایک کانون بنایا ہے جس میں انہوں نے یہ با اختیار کرنے کی کوشش کیا ہے نگرانوں کو اور جو با اختیار کرنے کی کوشش کی ہے اس سے میں لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نگران ہی چلتے رہے کیونکہ اب یہ پرائیوٹائیزیشن بھی کر سکتے ہیں پرائیوٹائیزیشن تین مہینے میں تو نہیں ہو سکتی نہ سٹیل میل کی نہ پی آئی اے کی نہ کسی اور وہ تو دو سال کا کمت کم آہ ٹائم لگے گا اچھا 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 اب ایک تھوڑی سی ایک اور آپ سے رہنمائی چاہیے بکوز یہ بڑا ایک انوکھا اور ایک بڑا ایک ایونٹ فل اہد ہے جس میں ہم ہمیں دیکھ پا رہے ہیں ایک تو نہ نہ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جن لا لاک جن قوانین کی بات ہوئی ہے ما شاء اللہ بڑی وائبرنٹ اپوزیشن تھی جس کی موجودگی میں یہ معنون بنے راجر ریاض صاحب کی میں ترو اشارہ کر رہا ہوں میں یقین انہوں نے تمام سکرپ پڑے ہوں گے اس اس قوانین کے مگر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کچھ اور بھی تاریخ نئی رقم ہو رہی ہے اور ہوتی نظر آتی ہے آغاز جس کا آہ ہوا تھا عساق ڈار صاحب کی آمد سے کہ حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے عدالت میں جانے کی جو ہے وہ وہ یعنی کی تھی اب یہ میاں صاحب آ رہے ہیں نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں میں اگلا پی ایم ہوں ہم نے بھی مان لیا ہے کہ لگتا ہے یہ ہی اگلے پی ایم ہے وہاں ہمارے صفیر انہیں الودا کہہ رہے ہیں انہیں پروٹوکال دے رہے ہیں تو ڈو یو ٹھنک وی آر ایڈنگ گریٹ ان نیو ڈائیمنشنز ٹو آر آلریڈی جنو چلیں وہ آئین تو گریٹ ہی ہوتا ہے تو ڈونٹ یہ پاور سٹرکچر بدل رہا ہے آئین پسپا ہے اور اب کہانی ایسی چلے گی کیا لگتے آپ کو یہاں تک تو قاضی صاحب آئین اور قانون کا تعلق ہے وہ آپ اور میں اور بٹی صاحب فرض کیجئے کسی پارک میں شیئر کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب وہاں کھڑا ہے اور اس نے جیل کی یونی فارم کہتی یونی فارم پہنی نہیں ہے سٹرائیپس والی وہ کہتی یونی فارم ہمیں پتہ لگیا ہے یہ جیل نکلا با کہتی ہے اب ہمارے پہ فرض ہے ہم نہ پولیس ہیں نہ ایسی ایسا ہے نہ رینجرز ہیں نہ ہم کچھ جج ہے نہ کچھ ہم عام سٹرنز ہیں ہم پہ یہ فرض ہے آئین کے پہ کہ اس کو گریفتار کرانے میں کرنے میں یا کریں یا کرانے میں ممید اور معاون ثابت رہوں اور اس کو اس کی یہ ایک قیدی کی جگہ کہاں ہیں وہ جیل کے اندر اب یہ کہتی صرف عام کہتی نہیں ہے ایک ہوتا ہے ملتن جس پہ الزام ہوتا ہے جو کا عدالت پہ مفرور ہوا ہوتا ہے پیش نہیں ہوا ہوتا وہ پروٹیکٹیو بے لیتا ہے کہ جی میں نہور پس اتر رہا ہوں میں دوسرے دن صبح پہنچ جاؤں گا عدالت میں فیشن کورٹ فرانی میں اور نو بجے میں پہنچا ہوں گا انشاءاللہ تین بجے رات کو میری فلائٹ پہنچے گی صبح نو بجے پہنچا ہوں گا اس دوران کے لیے مجھے دے دے آپ ایک پروٹیکٹیو بے یہاں وہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ملزم نہیں ہے یہ تو مجرم ہے انہوں نے عدالت میں تو پیش نہیں ہونا سرینڈر نہیں کرنا انہوں نے تو تھانے میں سرینڈر کرنا بلکہ ان کے لیے پیتھے تو تھانا خود پہنچنا چاہیے اور بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے ایک آئین اور قانون کی یہی بات ہے کہ آئین کے تحت ان کی گرفتاری میاں صاحب کی گرفتاری جہاز کے اندر ہو جانی چاہیے اچھا اچھا صاحب دو سوال دونوں سوالوں پہ مہربانی آپ نے کرنیا کیا جب یہ لہو پاکستان کی حدود میں آتے ہیں لہو رہے پڑے گیا اسلام آباد کیا ایف آئی اے جہاز سے بھی انہیں گرفتار کر سکتی ہے دوسرا پیپس پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈنگ پہ سخت اعتراضات کر رہی ہے نگران حکومت بادی ان نظر میں پیپس پارٹی کے مطابق دوسرا ملی نون کا تسلسل ہے کیا ایسی حکومت کے زیرے سایہ ہونے والے الیکشن خدشات نہیں ہوں گے کیا شفاپ ہو سکتے ہیں پہلی تو بات آپ نے کی ہے کہ کیا گرفتار جہاز پہ کیا جا سکتا ہے کسی دفعہ بھی جب نیاں صاحب آئے تھے تو جہاز پہ جا کے ہی اندر جا کے ہی انہوں نے گرفتار کیا تھا وہ پاکستان کی سرزمین پر اتر چکے تھے اور جہاز میں بیٹھے تھے لیکن یہ کانون تو اجازت دیتا نہیں انہائین دیتا ہے کہ ان کو ہیلیکاپٹر پہ لے جا کے اور لارم لائے جائے جہاز پہ یا ہیلیکاپٹر پہ پھر جلسے میں جانا جائے جلسے سے تقریر کرنی یہ اور تو کسی کو کسی کو بھی نہیں مل سکتی یہ سہولت اگر میاں صاحب کو ملتی ہے تو پھر کوئی ڈیل ہی ہو سکتی ہے پر یہ کانون اور آئین کی سرین خلاف بردی ہوگی اب رہی بات نگران حکومت کے بارے میں جو آپ نے کی ہے اور پیپلز پارٹی کا کوئی شکوے ہیں بہت نگران حکومت جو سندھ میں کر رہی ہے وہ بہت اقدامات ہمارے مخالقین کے حق میں کر رہی ہیں ان کو تقریباً حکومت بخشی بھی ہے انہوں نے اور تھانے کچھری اور زلے میں ہر جگہ ہی ان کو بھاری بدانے کی کوشش کر رہی ہے پر میں تو کہتا ہوں یہاں اس وقت تو ایک سیدھی سی بات کی ہے کہ نون سے نگران اور نون سے نون لیگ یہ دونوں ایک ہی لگتے ہیں ملے جو لوئے ہیں جس طرح وہ استحقام پارٹی کیا وہ آخری سوال ہے تدا صاحب آپ سے آپ سے گفتکو کرتے ہوئے بات سوٹے کا اچارک پہلے پریس کانفرنسے ہوتی ہیں گرفتار ہوتے ہیں ہائی کورڈ کے جج سہبان فرماتے ہیں ہم زمانہ نہیں دے کے تو رہائی نہیں ہوتی پھر ایک آدمی جسے مجرم ثابت کیا جاتا ہے ملزم ہشتیاری کر دیا جاتا ہے اس کی ویڈیو ٹی وی پہ حبر نہیں چلا سکتے نام نہیں چلا سکتے پہلے اچانک عثمان ڈار ایک پروگرم سے نمدار ہوتے ہیں پھر صداقت بہاری صاحب ایک پروگرم میں پھر فروق حبیب استقام پاکستان جبکہ پیمرہ کی ہدایت تھی کہ ان کی کمریج نہیں کرنی اور پی ٹی بھی دکھاتا ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے آئین اور قانون ہے کہاں آئین اور قانون یہ تو سرزمین بے آئین ہو گئی ہے میں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں یہ سرزمین بے آئین ہو گئی ہے پنجاب اور خیبر پہ ایسی قرآن بچائے میں ہیں نگران حکومت اور وہ ہر قسم کا فیصلہ کر رہے ہیں جن کے نبوے دن بھی گدر گئے ہیں مجھے آزم خان سے تو امید تھی کہ اتنا سینئر اتنا سیبل سرونٹ رہا ہے اتنی پوزیشنز بے رہا ہے وہ تو نبوے والے دن نبوے دن کے رات بارہ بجے اپنے کلم سے بھی سیاہی واپس لوٹائے گا حکومت کے دعوات میں اور کلم کھالی کر کے اور اٹھ کے چلا جائے گا اور کہے گا جہاں میرے نبوے دن پورے ہو گئے اس نے مجھے بہت دسپوائنٹ کیا ہے توze اس نے مجھے دسپوائی دا جانگ پر disproportionately 죽م